موسیقی آج ہم بات کریں گے ایلینیشن پہ کارل مارس کی کارل مارس کے مطابق ہیومن نیچر کی اور ہیومن انسان کی ایک گہرہ تعلق ہے لیبر کے ساتھ یعنی کام کاج کے ساتھ انسان کام کرتا ہے اور اپنی سکلز کو استعمال کرتا ہے اپنی محنت کرتا ہے اور اپنی سکلز کی وجہ سے چیزوں کو اپنے لئے آسان بنا دیتا ہے اس میں آگے بھی جاتا ہے نئی نئی چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہے مارکسی بلیف کرتا تھا کہ ایک انہیرنٹ ریلیشن ہے لیبر اور ہیومن نیچر کے درمیان ایک انہیرنٹ ریلیشن ہے اس کی سوچتی کہ یہ جو ریلیشن ہے شروع سے اور انسان کی اور نیچر کی آپس میں جو ریلیشن ہے یعنی انسان اور نیچر دونوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں لیکن کارماس کہتا ہے کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ چینج ہوا ہے اور کہا پہ چینج ہوا ہے سپیشلی کیپیٹیلیسٹ سوسائٹی میں یہ جو ریلیشن ہے یہ چینج ہوا ہے یہ کس طرح چینج ہوا ہے کیپیٹیلیسٹ سوسائٹی میں جو لیبر ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے ساتھ اپنی اس کی جو ایکسپریشن آف ہیومن کیپیبلیٹیز ہے اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا مزدور کام کرتا ہے لیکن اس کو انفورس کیا جاتا ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کام کرنے پہ سوسائٹی کا سٹرکچر اس طرح بن جاتا ہے کہ پھر اس کو جو کام ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی سکل ہو وہ صرف پیسے کمائنے کی حد تک محدود رہ جاتا ہے اور کارل ماس کہتا ہے کہ اسی طرح پھر انسان ایلینیڈ ہو جاتا ہے ہستہ ہستہ سوسائٹی سے اور سوشل گروپ سے سائیڈ لائن ہوتا چلا جاتا ہے کیپٹلس سوسائٹی میں مزدور اونر کے لئے کام کرتا ہے اس کی خواہش پہ کام کرتا ہے وہ جو چاہے جس طرح چاہے جتنا چاہے مزدور نے اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے اسی لئے کارل ماس کہتا ہے کہ جو لیبر ہے یہ جو کام ہے یہ اپنی اپنی مرضی سے کیپٹلس سوسائٹی میں مزدور اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا اسی لئے اس میں انسان ٹرانسفارم نہیں ہوتا انسان بہتر سے بہتری کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے اس کی خواہش بھی شاید نہیں ہیں وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا جو اونر چاہے جو کیپٹلسٹ جو ہے وہ جس طرح چاہے جتنا چاہے جتنا ٹائم چاہے اس سے کام کرواتے ہیں مزدور سے اور مزدور کو جو فائنل جو پروڈکٹ ملتا ہے وہ بھی کیپٹلسٹ کو ملتا ہے اور جو را مٹھیل ہوتے ہیں وہ بھی کیپٹلسٹ کے ہوتے ہیں مزدور صرف استعمال ہوتا ہے یوز ہوتا ہے اس کو ایک جو انڈ ہے جو ایک مقصد ہے کیپٹلسٹ کا یعنی کسی دوسرے کا جو ایک مقصد ہے اس سے اسی تک محدود ہوتا ہے اور اسی طرح کالماس کہتا ہے کہ پھر انسان آہستہ آہستہ نیچر سے الگ ہوتا چلا جاتا ہے کالماس کہتا ہے کہ اگرچہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں صرف انڈویجول ہی ایلینیٹ ہوتا ہے وہ تنہائے محسوس کرتا ہے سائیڈ لائن ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس نے جو اپنی سٹڈی کیے ہے اپنی جو انالیسس کی ہے وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کی کی ہے کہ اس کے کیپٹلزم اور اس کے کازز گیا ہے کالماس کا جو بیسک کنسن تھا وہ سٹرکچر کیپٹلزم یعنی اس کے وجوہات کیا ہے جو اس ایلینیشن کو کازز کرتے ہیں خصوصا کیپٹلسٹ سوسائٹی میں اس کے کازز کیا ہے مارکس نے جو ایلینیشن کا کنسپٹ استعمال کیا ہے اس کا جو تذکرہ کیا ہے ان کی جو ایفیکٹ ہے یعنی جو ایفیکٹس ہے کیپٹلزم کا اور جو کیپٹلسٹ پروڈکشن ہے اس کا انسانوں پر اور معاشرے پر کیا اثرات ہے اس کے جو بیڈ ایفیکٹس ہے اس کو ڈسکس کیا ہے پھر کال مارکس نے ایک ٹو کلاس سسٹم دیا ہے کہ معاشرے میں اصل میں صرف دو کلاسس ہے ایک اپر کلاس اور ایک لور کلاس ہے اپر کلاس جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے وہ اونرز ہے وہ ایکسپرائیٹ کرتے ہیں لور کلاس کو مزدوروں کو ایکسپرائیٹ کرتے ہیں اور مزدور کو کال مارکس کیتا ہے کہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا وقت اپنا ٹائم سل کرے بیچے ان کیپٹلسٹ کے ہاتھوں اور ان مالداروں کے ہاتھوں جو مرضی وہ پھر ان سے کام لیتے رہے اور جتنا کام ان سے لیتے رہے وہ ان کی مرضی ہے اور مزدور زلیل خوار ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایلینیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ کال مارکس نے ایلینیشن کا ایک کنسپ دیا تھا اور پھر مارکس کہتا ہے کہ یہ جو سٹرکچرز ہے خصوصاً یہ جو کلاس ڈیویجن آف کلاس ہے کلاس ڈیویجن ہے جو سوسائٹی میں یہ اصل میں سوشیلوجیکل بیسز ہے اس ایلینیشن کے یہ اصل میں سوشیلوجیکل بیسز ہے ایلینیشن کے یہ جو کلاس ڈیویجن ہے کہ یہ اپر کلاس ہے یہ لوگر کلاس ہے حالانکہ مارکس کے نزدیک کلاس اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اپر کلاس اور لوگر کلاس اور دون میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہو کل مارکس کہتا ہے کہ پروڈکٹیو ایکٹیوٹی کیپیٹلیزم میں کیپیٹلیس ہو جاتے ہے پھر وہ کسی دوسرے کے حکم کے ماتحت ہو جاتے ہے اس لئے اس میں پروڈکٹیو جو صلیحید ہوتی ہے وہ کم ہوتی چاہی جاتی ہے وہ جو پروڈکٹس ہوتے ہے یعنی ایک مزدور جو پروڈکٹ بناتا ہے وہ اگر چاہے کہ اس کو میں استعمال کرو تو کیپیٹلیس مزدور اس پروڈکٹ کو استعمال نہیں کر سکتا کیوں اس لئے کہ اس کو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے پیسے دینا ہوتے ہے اس پروڈکٹ کو خریبنے کے لئے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے جس طرح دوسرے لوگ خریدتے ہے پیسو سے وہ بھی پیسے دے کے اس پروڈکٹ کام کرتا ہے تو جو بیکری وہ بناتا ہے وہ خرید تو سکتا ہے لیکن وہ پیسے دے گے خرید دے گا اس ہس سے جس طرح باقی لوگ خرید تے ہے تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو اس کا ذاتی ملکیت اس کی نہیں ہوتی وہ کسی دوسری کی ملکیت ہوتی ہے وہ کسی کپیٹلیسٹ کی کسی اونر کی ملکیت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہ جو ذاتی ملکیت ہوتی ہے یہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ پھر ان کپیٹلیسٹ کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے وہ جہا چاہے جدر چاہے وہ اس کو سیل کرے فیروت کرے اور ایک پروفٹ کو گین کرنے کے لیے تو یہ جو ذاتی ملکیت ہوتی ہے کالماس کہتا ہے کہ یہ اصل میں مزدور کی تنہائی مزدور کی الینیشن کا سبب بنتی ہے پھر الینیشن ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر نتیجہ کیا ہوتا کالماس کہتا ہے کہ جب مزدور اپنی اکٹیوٹی ہے پروڈکٹیو جو اس کی کیپیبلیٹی ہے وہ بھی مجروح ہو جاتی ہے جب مزدور اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز کو نہیں حاصل کر سکتا اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی تو پھر وہ کالماس کہتا ہے کہ جانور بن جاتا ہے جانور کی اکٹیوٹی اور اس کی کریس سرس اس میں آجاتی ہے کہ بس کھاتا ہے اور پھیتا ہے صبح وہ کھام کے لئے جاتا ہے اور پھر شام کو واپس گڑاتا ہے تو پھر وہ جس طرح انیمرز ہوتے ہیں وہ انسانوں کے کام آتے ہیں انسان اس کو اپنی ضرورت کے لئے اور اپنی پروفٹ کے لئے استعمال کرتا ہے تو یہ مزدور بھی ایک طرح سا انیمرز بن جاتا ہے بس صرف کھاتا ہے پیتا ہے اس کی کوئی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی تو کانماس نے اس کو انیمرز کے ساتھ تشمیح دی ہوئی ہے اس کے علاوہ کانماس کے ایک اور بات کہتا ہے کہ کپیٹلس جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو مزدور ہوتے ہیں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اپنے جو ساتھی ورکرز ہیں ان سے بھی ایلینیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں وہ اسی طرح کہ وہ مثلا جہاں کام کرتے ہیں انڈسٹری میں تو ہر کسی کا اپنا کام ہوتا ہے اور کام میں بیزی ہوتے ہے بعض دفعہ تو کئی عرصہ گزر جاتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کا نام تک پتہ نہیں ہوتا بس ایک آفس اور ایک انڈسٹری کی حد تک جو ریلیشن ہوتی ہے ان میں کوئی گپ شپ نہیں ہوتی ان میں کوئی اس طرح کی ریکریشنل ایکٹیوٹی نہیں ہوتی بعض دفعہ جو چیک اپ ان کی بہت سخت ہوتی ہے اگر کوئی مثلا مزدور کام کر رہے ہے کوئی بندہ کوئی کام پی رہا ہے یا پانی پی رہا ہے بار بار یا کوئی ضرورت ہے تو یہ آگے سے کہتے کہ اس بندے کو مزدور کو ٹھیک کرائے اور ان کو زیادہ کام اور کام دے دے دو تھی دائم سے ایک سرا کام لے لے تو اسی طرح کار مزدور جو آپس میں ادھر ہوتے ہے کسی ایڈوسٹری میں کسی ارگنیزیشن میں تو ایک دوسرے سے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان تو ایک سوشل بینگ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مل جل کر اور کوپریشن کے ساتھ کام کرے اور اپنی نیچر کے ساتھ اس کو ریزیم نس شو کرے تو کار مانس کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں ساتھیوں سے بھی ایجینیر ہوتا چاہی جاتا ہے اور وہ ڈر سے خوف سے وہ وہا پر اس کی کوئی ڈیسیزن نہیں ہوتی اس کی کوئی مرضی موسیقی